اسلام علیکم سیب سوٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائل نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنز پر ہربنسپورا لاہور ڈالفن سکوارڈ کا مشکوک موٹر سائیکل سواروں کا تاقب دورانے تاقب موٹر سائیکل سواروں نے ڈالفن ٹیم پر فائرنگ کر دی ڈالفن ٹیم نے ہربنسپورا جنازگاہ کے پاس دو موٹر سائیکل سواروں کو گرفتار کر لیا ایک مشکوک سوار فرار ہونے میں کام یاب ہو گیا ملزمان کے قبضے سے پسٹل، میکزینز اور دو موبائل فانز برامر ملزمان دلشاد اور شیر علی کو تھانا ہربنسپورا پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ڈالفن ٹیم کے لیے تعریفی اصناد کا اعلان فیصلہ باد پولیس کی جانب سے ان تمام ہیروز کو سلام جو صفحہ اول کے مجاہد بن کر کرونا وائرس کے خلاف نبرد ازماں ہیں سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سوحیل چودری کا کہنا تھا کہ ٹیبی عملہ، سکیروٹی فارسیز اور ریسکیو اہل کار اس مشکل کی گھڑی میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں وہ ہمارا فخر ہیں تھانا صدر تاندلیا والا کے علاقے میں پولیس مقابلہ ایک ڈاکو حلاق پولیس نے موٹر سائیکل سوار دو مشکوک افراد کو ناکے پر روکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی جواوی فائرنگ سے ایک ڈاکو حلاق جبکہ دوسرا فرار ہو گیا تھانا روڈالا روڈ فیصل آباد کی کارروائی قتل کے ملزمان گرفتار لاہور کے رہائشی محمد ارشد کے قاتل مریب اور عاطف گرفتار عالی قتل برامت مزید تفتیش جانے ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاری احسان اللہ چوہان کی حداد پر ویہاری پولیس کا گھروں میں رہیں محفوظ رہیں آگے ہی فلیگ مارچ فلیگ مارچ کومسٹ یونیورسٹی روڈ سے شروع ہو کر بزار اور شہر کے مختلف حیصوں سے گزرتا ہوا پیپلز کالونی پھارٹک پر اختتام پذیر ہوا فلیگ مارچ کا مقصد کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو آگے ہی فرام کرنا ہے لودرا میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے پیشن نظر دفعہ 144 کے نفاظ کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ فلیگ مارچ فلیگ مارچ میں پاک آرمی کے دستے ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو ایلیٹ فورس اور ٹریفک پولیس کی گاڑیاں شامل ہوئیں فلیگ مارچ کا انقاد زلہ لودرا کے تمام سرکلز میں کیا گیا جن میں صدر سرکل سرکل دنیا پر سرکل کہہ روڑ پکا شامل ہے ڈی پیو لودرا سید قرار حسین کا کہنا تھا فلیگ مارچ کا مقصد عوام کو گھروں تک محدود رہنے کیا گاہی دینا ہے عوام کے تحفظ کے لیے زلہ پولیس ہمیشہ سے فرنڈ لائن پر کھڑی ہے عوام اپنی دکانیں حکومتی حکامات کے مطابق بند رکھیں اور غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں کھانا صدر میاں والی پولیس کی کارروائی پولیس نے نون کسٹم پیڈ امریکن بادام سے بھرا ٹرک پکڑ لیا ٹرک میں چودہ ہزار تین سو ساٹھ کلو گرام امریکن بادام کے سات سو اٹھارہ بیک تھے جن کی مالیت تقلیباً ایک کروڑ روپے سے زائد ہے بہاون لگر پولیس کا پیشہ ور بھیکاریوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن اٹھارہ ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درز ڈی پیو بہاون لگر قدوس بیگ نے کہا ہے کہ شہراؤں پر شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث بننے والے پیشہ ور گداغر اور نشائی مافیا کسی ریایت کے مستحف نہیں ہیں تھانہ قریشی مزفرگڑ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی ٹیم منشیات سمگلرز گرفتار ستر لاکھ سے زائد مالیت کی براؤن ہیرون برامد ملزمان کے خلاف مقدمات درز تھانہ کینٹ سرگودہ پولیس کی کارروائی بدنامے زمانہ منشیات فروش بابر مصیح چر سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار تھانہ کینٹ میں مقدمات درز مزید تفتیش چارے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی موسیقی موسیقی